ہیلو اینڈ پخیر راگلی ٹوال ایو میں ہوں فخر یوسف ضیعی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس آن سپورٹس اور فوکس آن سپورٹس میں یقیناً آج آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں انڈیا سے سپورٹ جنرلسٹ اب عشق صاحب ہمیں جوائن کر رہے اور ہوفولی ان شارٹ وائل نکل شرمہ صاحب بھی غالباً ہمیں جوائن کریں گے اور حارس اور فخر یوسف ضیعی آپ کو نظر ہم دونوں آ رہے ہیں ہم ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے ایک بابرازم صاحب کی ہمارے جو کیپٹن ہے اس وقت کے ویسے یہ ویڈیو اور آڈیو والا جو سلسلہ ہے یہ ہم جب سے امران خان صاحب نے پرائم منسٹر شپ کی کرسی سنبھالی اس وقت سے لے کے اور ابھی تک اس سے پاکستان کے لوگ کی جان نہیں چھوٹ رہی پولیٹیشنز ہو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو یا سپورٹس کے لوگ ہو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کوشش کریں گے اس کو بھی سمجھنے کی کیونکہ انڈین شاید کوئی جنرلسٹ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لیگ کی ہے باقی بھی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نمبر ون پوزیشن پہ آ گیا ٹیسٹ میں اور ونڈے میچ ہونا ہے نیوزلینڈ کے خلاف کل نیوزلینڈ ہمیں ہرا کر یہاں سے انڈیا پہنچی ہے آگے جا کر کیا وہ ان کو ریزسٹنس ملتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اب عشق جی ایک تو اندر ٹاپ تھوڑا سا یہ ویڈیو پہ بات کرتے ہیں بابر آزم کی آہ پلیئرز کے حوالے سے اس طرح کے سکینڈلز آہ پہلے بھی بنتے ہیں آہ لیکن اس وقت بابر آزم میں کہوں گا کہ ایک آہ ویسے ہی بہت زیادہ کرٹیسزم میں ہیں اور اس طرح کی ویڈیو کا آنا تھوڑا سا ایک اس کے بارے میں بتائی گا کیونکہ سنا ہے کہ انڈین کوئی جنرلسٹ ہے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے لیگ کیا ہوا ہے اور دوسرا پھر کہ ایک پلیئر کے اوپر کیا اس کا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے یہ کل سے یہ چیزیں وائرل ہیں ہمارے پاس بھی آئیں لیکن ہم لوگوں نے خبر اس لیے نہیں لکھی کیونکہ کچھ authentic لگ نہیں رہا تھا یا کوئی official نہیں تھا تو ہم ان سب چیزوں سے بستے ہیں لیکن جو لوگ آج کل social media میں internet media میں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہو کچھ بھی چلا سکتے ہو اس میں کوئی ایسی آپ کو authenticity کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی official source کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا کوئی میں نہ خندن کر سکتا ہوں نہ میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا اس ویڈیو کو جتنا دیکھیں اس میں بابا راجم جیسا کوئی دکھ رہا ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو بابا راجم جیسے بڑے کھلاڑی کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ پہلے بھی اس طریقے کے کانڈ ہو چکے ہیں اور بابا راجم کے عام کوئی عام آدمی ہو اس کو بھی اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ آج کل واتس اپ کال بھی ٹیپ ہوتی ہے ویڈیو کال بھی ٹیپ ہو سکتی ہے سب کچھ آ چکے ہیں کئی طریقے کے ایپ آ چکے ہیں جن سے آپ یہ اور مجھے لگتا ہے اس طریقے کی کلاس بھی دی جاتی ہے جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں راشتری ٹیم کے پلیئر ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس طریقے کی کلاس بھی سمبندت کرکٹ بورڈ دیتے ہیں اگر کیسے کرنا ہے کیا ڈے خورم رکھنا چاہیے کیسے انگلیس بولنی چاہیے بہت ساری چیزیں بسی سی آئی والے اپنے پلیئرز کو سمجھاتے ہیں آپ کو فرین سے کیسے ملنا ہے آپ کو واتس اپ کالیا جو بھی اس طریقے چیزیں آپ کو بیوادوں سے بچنا ہے تو یہ سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو اور بابا راجم کے اوپر رسپنگویلٹی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹیم کے کیپٹن ہے وہ کوئی نئے پلیئر نہیں ہے وہ ٹیم کی کمان سمالنا ہے بہت تینوں فرمنٹ میں آپ کیپٹنسی کر رہے ہو تو اس لیے ان کی پریشانی بڑھنا لازمی ہے اور ان کا سمیں بھی خراب چلنا ہے تو جب ایک ساتھ سمیں خراب آتا ہے تو چاروں طرف سے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہتے ہیں برا وقت کہتے ہیں بتا کر نہیں آتا لیکن اگر اتنا بڑا پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیں اور ایک بڑا فیمس پلیئر ہے ایسا عام پلیئر بھی نہیں ہے اس کو پھر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جو سیلیبرٹیز ہوتی ہیں وہ میڈیا سے ہوں یا پھر جس طریقے سے ہیں کہ ایکٹر یا ایکٹریسز ہوں یا پھر سپورٹس کے لوگو یا پلیٹیشنز ہوں ان کی چیزیں پھر زیادہ تیزی سے وائرل ہوتی ہے اور اس سے بچنا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اب عشق جو پاکستان کے بھی ایک سپورٹ آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر آپ شویب جیٹ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی چلائے لیکن پہلے میں کچھ کمنٹس دینا چاہتا ہوں اس چیز پر فکر صاحب میں نے ایک چیز نوٹ کی جو پرسو سوری کل بابر آزم نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنی ایک پیکچر بھی شیئر کی تھی مطلب ویسے ہی نورمل پیکچر تھی لیکن میں نے اس کو اٹھا کہ دیکھا اور پھر جو ابھی میچیز ہوئے ہیں ہمارے نیوز لین کے خلاف وہاں پہ میں نے دو تین پکچر جو ہے اس سیریز میں جو لی گئی تھی وہ میں نے اٹھائے اور پھر جو لیگ ویڈیو آئی ہے اس میں سے سکرین شوٹ لیے گئے ہیں جس میں بابر آزم کی طرح کا کوئی شخص ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہے تو اس کو میں نے غور سے دیکھا ان کے جو بال ہے ان کے جو آئی براوز ہے پھر ان کا جو فیل سٹرکچر ہے باقی ملتی ہے آنکے بھی ان کی بھی ملتی ہے آئی براوز بھی ملتی ہے لیکن میں نے بڑا کلوز ان کو دیکھا تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا جب سے بابر آزم فقر صاحب ایک چیز جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے تو یہ ایک دم سے نہیں آتا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لوبی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ بیٹا ہوتا ہے وہ یہ سب چیزیں کرتا ہے ابھی تک کسی پلیئر نے شاہین نے ابھی جب بات شروع ہوئی کیپٹنسی سے ہٹائنے کی تو شاہین نے حارس روپ نے دو تین پلیئرز ایسے ہیں بابر آزم کے جو بڑے کلوز ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے تھے جس پہ پیسی بی نے ایکشن لیا اور وہ ٹویٹس ان سے ڈیلیٹ کروائے گئے ان کے اوپیشلز اکاؤنٹ سے تو کسی نے نہ پیسی بی نے نہ شاہین نے نہ حارس نے نہ امام نے کسی نے کوئی بھی خبر جو ہے اس کے بارے میں نہ تردید کی نہ تجدیگ کی نہ کوئی بیان دیا نہ کوئی ٹویٹ کیا لیکن کچھ ہمارے جنرلیسٹ جو ہے یہاں پہ بیٹے ہوئے جس میں شویب جٹس صاحب سر پہرستے اور یہ چیز جو ہے ان کا لنک جو ہے وہ شویب جٹس صاحب سے ملوایا جا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی ایک ویڈیو بھی بنائی کہ یار میں نہیں ہوں یہ میرے ساتھ نہ باندے اس چیز کو اور پھر وسیم اکرم صاحب جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے اس چیز کے بعد حالانکہ ہمارے فورمر پلیئرز اور بھی ہے جس میں جاوید میادات صاحب ہے سکلین مشتاق ہے اور وکار یونس ہے اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں تو وہ کیوں سامنے نہیں آئے ابھی تک صرف دو بندے آئے ہیں اور جب سے کراچی کنگز چوڑا ہے بابر آزم نے تب سے ان کے پیچے جو ہے لگے ہوئے ہیں سپیشلی کراچی کے جو دیکھیں 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 وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے وہ پھر اس کی اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن نکل شرمہ صاحب نے بھی ہمیں جائن کر لیا شرمہ صاحب تینکیو ویری مچ فور جائننگ دو شو شرمہ جی ویلکم ٹی شو آپ کی آواز میرے خیال آپ نے جو ہینڈس فری لگائی ہوئی ہے آئی تینک سو اس میں آواز نہیں آہ ہمارے تک آپ کی ویڈیو تو اب بڑی اچھی آ رہی ہے لیکن آڈیو آپ کے ہمارے پاس آپ اگر اس کو آپ کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے آپ کی ویڈیو بلکل صحیح ہے پہلے فریز تھی اب ٹھیک ہے آپ کی آپ دیکھ لیجیے گا اس کو تھوڑا سا میں نے خیال ہینڈس فری کو آؤٹ کر دیجیے گا جیک میں سے شاید پھر چل جائے لیکن آپ کی آواز ہمارے پاس اس وقت آئے ڈونٹ نو کہ کیوں مالے نکل کو دیکھنا نہیں چاہتے نہیں 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 کوئی بات نہیں نکل شرمہ صاحب جد بھی شو میں آتے ہیں تو بڑا کمال کرتے ہیں نکل شرمہ جی جو ہیں ہمارے صاحب ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اور یہ آج پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کے ساتھ کے اس طرح کے انٹرنیٹ میں سے ہارس کا آ چل رہا ہوتا ہے جو آج میرا تو یا فریز ہو جاتا یا اوڑ جاتا ہے لیکن نکل شاہب تو موجود ہے اور آواز نہیں آرہی لیکن ابھی شکریہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت خیبر پختنخواہ کے علاوہ باقی پاکستان کا انٹرنیٹ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے پورے پارلیمنٹ میں اس دن بھی ایک وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی پارلیمنٹیرین کہہ رہے کہ اسلام آباد کے اندر فور جی سروس پروپر نہیں آ رہی کال سروس نہیں آپ کی پروپر ہوتی کومنیز کہتی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم جا کے ایکوپمنٹ خریدے یا ایل سی سکولیں سٹیڈ بینک ہمیں کولنے نہیں دیتا کہ ہم ایکوپمنٹ مانگوائے اور اپنے سسٹم کو اپگریٹ کرے تو اب تو یہ کہانی اب تو میرے خیبر پختنخواہ اور بلوچستان والے روتے تھے اب میرے خیال باقی بھی ہمارے ساتھ رویں گے اب وہ پہلے یہ سب خریدیں گے کہ پہلے آٹے کے لیے بطورہ دھیان لگائیں گے اتنا مہنگا ہو جائے ہمارے تو کیا ہوا ہمارے ہی نیٹورک خراب چلے لیکن اس کا قرم دوسرا ہے ہم لوگ فور جی سے فائیب جی میں کنورٹ کر رہے ہیں اس لیے کبھی فور جی کا سگنل آتا ہے کبھی فائیب جی کا آتا ہے نہیں یہ تو خیل چلے سمجھ میں آتی ہے یہ بات تو چلے بھی شیگ جی میں کہتا ہوں نیٹورک اپگریڈیشن ہوتی ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ کا نیٹورک اگر کنٹینیوزلی ڈاؤن چل رہا ہے تو یہ پھر میرے خیال میں تھوڑی سی پرابلم ہے کل پرسو میں موٹروے پر ٹریول کر رہا تھا اور میرے پاس تین نیٹورک کے میرے پاس ایم بی بی ڈیوائیس ہیں بلیم می کہ جو چل رہی تھی اس وقت وہ بھی نہیں چل رہی تھی مجھے کوئی کالز آ رہی تھی مجھے نہ ان کی آواز آ رہی تھی نہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لانکہ موٹروے کے اوپر اور یا باقی جگہوں پہ سرویس ہمارے ہاں بہت بہتر تھی جب سے یہ فورجی سرویس شروع بھی تو زبردست ہوا کر دی رہی پچھلے چھے سات مہینوں سے بلکل ہی پاکستان بھی بیٹا ہو اور یہ بھی لیکن یہ شیف جٹ صاحب کی یہ ویڈیو جو ہے یہ دیکھتے ہیں ذرا ویورس کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کلیم کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اور پھر انڈیا کے نمبر ون پوزیشن اور باقی چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں تو پہلے یہ ان کی ویڈیو بابر آدم کی حالیہ لیکس جو بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور ان سے زبردستی مجھے جوڑا جا رہا ہے کہ جو وہ لیکس کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے یا کرتی ہے اس لیے میرا تعلق اس سکینڈل سے ہے تو میں آپ کو واضح کر دوں میرا اس سکینڈل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں بابر آدم کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بطور پلیئر میں سمجھتا ہوں وہ گریٹ بننے کی راہ پر ہے میں کھلے عام تنقید کرتا ہوں بابر آدم کی کپتانی پر جب وہ اچھے فیصلے نہیں کرتے جب بابر اچھی کپتانی کریں گے میں ان کی تعریف کروں گا لیکن اگر ان کی کپتانی میں ایررز نظر آئیں گے تو میں اسی طریقے سے تنقید کرتا رہا بہرحال اس سکینڈل سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے زبردستی اس سے نہ جوڑا جائے آجی آبیشی کی ویڈیو کیونکہ ہمارے شویب جٹ صاحب بھی سپورٹس کو کور کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کرٹیزم اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے چلتا رہے ہیں بیٹ ڈا تنگ اس کے اس طرح کی چیز کے آپ جا کر آہ کسی کی پرسنل چیزوں پہ یا اس طرح کی کوئی آہ وہ کرنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے نہیں مجھے لگتا ہے کی نہیں مجھے لگتا ہے کی آہ اگر ویڈیو صحیح ہے تو اس نے جنرلسٹ لیگ کرے یا کوئی دوسرا لیگ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اگر ویڈیو صحیح ہے تو وہ تو ویڈیو بابا راجم نے بنایا ہے نا وہ جنرلسٹ نے لیگ کیا ہو انڈیا کے جنرلسٹ لیگ کیا ہو فرانس کے جنرلسٹ لیگ کیا ہو اس سے وہ سویب جٹ کی دکت نہیں ہے وہ کوئی انڈیا والا کر رہا اس کی دکت نہیں ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے کوئی نہ کوئی تو لیک کرے گئی اگر آپ نے یہ کیا ہے مدہ یہ نہیں کہ سویب نیک کیا مدہ تو یہ ہے کہ باہ یا تو بابا راجم کے پاس با با راجم جس سے بات کر رہے تھے اس کے پاس وہ ویڈیو تھا وہی دو لوگ تو ریکارڈ کر سکتے ہیں جو دو لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں وہی ریکارڈ کر سکتے ہیں بابا راجم leak کریں گا نہیں بابا راجم کسی ایسی وقتی سے بات کر رہے تھے جس نے leak کیا ہوگا یا تو وہ trap ہوئے ہیں یا تو انہوں نے بابا راجم نے ایسا کچھ ان کو دھوکہ دیا جو کسی نے گصے میں ایسا کیا ہے لیکن تو اس میں ہمیں کسی جنلسٹ کو یا کسی اس کو یا کسی اس کو ایسے دوست دینا نہیں چاہیے وہ تو ان کا کام ہے جنلسٹ کا کام ہے جنلسٹ ہر سمیں پی آر کرنے کے لئے تھوڑی نا جنلسٹ تو خبر دے گئی دے گا جنلسٹ اگر میرے پاس ایسا ویڈیو آئے گا براٹ کولی بلانا ڈکانا کسی سرما کسی کا بھی آئے گا میں لیک کروں گا میں تو اس کو ڈالوں گا یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ ایسا نہ کرے گا میرا ویڈیو اگر ایسی کے پاس آئے گا تو میرے جو دشمن ہوں گے یا میرے جو اگر میری ویلو ہوگی فیس ویلو ہوگی تو لوگ لیک کریں گے اس کو رائٹ 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 بلکل صحیح ہے اور آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ وٹس ایپ کی کیونکہ کوئی ترڈ پرسن تو اس کو ریکارڈ کرنے سے رہا کیونکہ وٹس ایپ تو صرف وہ دو لوگ کر سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں جو آپ اپنے چیز میں کرتا چلوں پھر نکل صاحب بھی طرف بڑھتے ہیں میں نکل شرما صاحب سے پوچھ لوں کہ اگر ایک جملہ ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کسی پلیئر کی مطلب دوست ہے اور ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ٹیم سے ڈروپ نہیں ہوں گے اور آپ اس اس طرح کریں جس طرح سے میں کہتا ہوں تو یہ بھی بات ہوئی ہے اس چیز میں باقی نکل جی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے نکل صاحب سے بات کرتے ہیں اور ابھی آج ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ جو ایجنٹس ہیں ان کو اپنا امنے رول دینا ہے تو اگر بعد یہاں تک پہنچیے تو یہ چیزیں پھر ممکن ہیں نکل شرما جی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے یا بلکل آپ کو آ رہی ہے فائنلی بلکل آ رہی ہے شکر رہے ہیں اور بابر وارا ٹوپک اتنا اچھا تھا نا کہ میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہ تب بھی اور اچھا ہو گیا کہ اب ہم ساتھ ہیں تو وہ تو اور بھی اور میں چاہتا کہ کنورسیشن میں جوئن کروں یہ اچھا تھا تو محمد شمی کی وائف اچانک سے فیس بک پر کرنا چاہتا کرتے کہ محمد شمی دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تو میں نے سر کو بتایا اتنے میں ہمارے پاس جو وہ سٹی ہے مراد آباد وہاں سے بھی یہ چیز آنے لگ گئی تھی تو ہم ایک دم ایکٹیو ہو گئے تھے کیار یہ نیوز ہے کشنا کو اس میں تو مطلب ہے تو وہ مطلب محمد شمی کیا کرتا تھا اپنی گاڑی کے جو نیچے وہ پاہدان ہوتا ہے اس کے نیچے ایک الگ فون لگا کے رکھتا ہے اور اس میں اس لیے ساری چیٹ وہ باہر آ جاتی ہیں تو وہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی جب آپ سٹار بن جاتے ہو نا تو آپ کو اپنا وہ پتا ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹکٹ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے امام الحق بھی چیز میں پچھ چکے ہیں تو جب آپ ایک سٹار بن جاتے ہو تو آپ کو وہ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہاں بات کر رہا ہوں کیسے نہیں ہمارا ایک اور صدق سے ہے جن کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کئی بار تو وہ کہاں کی بات کہاں پہنچ جائے نا تو وہ ایک دم پورا کیریئر برباد ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ آپ ایک برانڈ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹکٹ میں جو بھی گلز ہیں وہ پاکستان ٹکٹرز کا یوز کرتی ہے کہ ہاں اگر ہم ان کو دھمکی دیں گے ان کو تھوڑا سا اس چیز میں ڈالیں گے تو وہ ہمیں پیسے دیں گے ہمیں ساتھ تھوڑا آگے چل کے کچھ اچھا ریلیشن بنے گا اس طرح کا مجھے لگتا ہے تو وہ چیز کم ہونی چاہیے یہاں پلیئرز کو سمجھنے ہی جب ہوتا ہے ایپسولوٹی رائٹ کہ جب تک جب تک جب تک جب تک جب سامنے للکیاں جب سامنے للکیاں آ جاتی تو پلیئروں کی سمجھ جو تھوڑا کھسک جاتی ہے ابھیشک جی ایک اور چیز ابھی ہم نے مطلب پہلے تو ان کو انڈیا آنا ہو جاتا تھا تو تھوڑا بہت کچھ مل جاتا تھا مال مسالہ اب وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو انگریجی بول نہیں پاتے ہیں پاکستان میں بیچاروں کو ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ابھیشک جی میں یہاں رہتا ہوں خبر پختنقواہ سے بلانگ کرتا ہوں چھوڑے چھوڑے شہروں میں جو کچھ اویلیبل ہے وہ شاید لندن میں نہ ہو وہ بات نہیں ہے وہ بات نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے عمران خان صاحب ساری سنگی لندن میں گزار کے آئے ہیں اور کیا گل کے لائے ہیں ایسا نہیں ہے حالانکہ وہ تو اس کو تو بلکل نہیں کرنا چاہیے ماشاءاللہ ایج بھی اس کی ہو گئی ہے فٹنس بہت اچھی ہے اس کی الگ بات ہے لیکن کیونکہ یہ سلسلہ اس لئے شاید رکھ بھی نہیں رہا کہ وہ کہتے ہیں یار وہ ہمارے سٹار کرکٹر ہے نائن ٹو ٹو کے ورڈ چیمپئن بھئی ہمارے لئے ورڈ کپ لے کا ہے وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ ٹرک کیوں نہیں کر سکتے ہیں فخر صاحب ابھی وہ وہ زمانہ آپ گزر گیا ہے کہ شایدہ فریدی کو جب کوئی کول کرتا تھا ایک تا ایک بندہ ایسا کہ وہ کول کرتا تھا اور اس ٹائم یہ موبائل اتنا عام نہیں تھا تو شایدہ فریدی صاحب اسٹریلیا سے وہاں پہ کارڈ لوٹ کرتے تھے اور ان سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے لیکن جب اس سے ملنے کو کہا کہ یار میں نے آپ سے ملنا ہے تو شایدہ فریدی نے بڑے کلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کیا کہ جب میں اسٹریلیا سے آج آپ ہمارے گھر ملنے آج ہے اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کولا تو پھر ڈاڑی والا سامنے کڑا ہوا تھا اور لڑکی کی آواز میں وہ شایدہ فریدی صاحب سے تقریباً ایک سال تک بات کرتا رہا ہے تو اب وہ زمانہ نہیں رہا اب پھر ویڈیو کال شایدہ فریدی شایدہ فریدی پتھان ہے یا دیو دی پتھان ہے اور پھر اسی لڑکے سے پھر انہوں نے اسی لڑکے سے پھر انہوں نے عمر گل کو پسوایا کہ یار اب یہ بعد باہت جائے گی تو اس نے عمر گل کا نمبر دے دیا اور کہا کیس کو ملا دو تو پھر اسلام آباد میں وہ آیا تھا تو انہوں نے عمر گل کو کول کیا کہ میں تو یہاں پہ ہوا پا جائے عمر گل ابھی آٹل میں ادھر ادھر گوم رہے کہ کدھر ہے میں تو فرس فلور پہ ہوں میں تھرڈ فلور پہ ہوا ہم نظر نہیں آیا تو مجھے فرس سے ملنے آیا تو پھر شاید فریدی نے کہا کہ مجھے ہی پس آیا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کیا مطلب یہ پلیئرز تو ایسے ہی سٹارز ہوتے ہیں لوگ ملنے کے لیے جیسے کہتے ہیں تاولے ہو رہے ہوتے ہیں باغ باغ کے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی کوئی جا کے ان کے ساتھ پکچر بنوانا چاہتے کوئی کیا کوئی کیا اس کے باوجود اس طرح کا آپ دونوں کا تھوڑا سا شارٹ کمنٹ چاہوں گا پھر وہ مینٹ ٹاپک کی طرف جا رہے کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ تریسی کے اندر لگ گیا میں نے میں نے سیکن کیا وجہ ہو سکتے اس کی ایک سیریس پورٹ پہ پوچھے کیا ہماری طرح مطلب عام لوگ تو نہیں ہے سر یہ تو آسٹریلیا بھی ہمیں بھی پھر رہے ہوتے ہیں انگلینڈ میں بھی بڑے بڑے ہوتیلز میں یہ رہتے ہیں دنیا کی ہر وہ چیز آویلیبل ان کو ہوتی ہے جو شاید کوئی ہم ہم جیسے یا عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نہیں نہیں آپ گلت سوچتا ہوں میں کئی کی کرکیٹروں کو بہت نزدیک سے جانتا ہوں Herrad kicker کی الگ سوچ ہوتی ہےç ہےنا جو لوگ کچھ elite پریبار سے آیا ہوتے ہیں جو کچھ اس سے آیا ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ ہوتی ہے کچھ لوگ جو جو چیزے نہیں ملی ہوتی ہیں ان کی سوچis الگ ہوتی ہے کچھ لوگ پیسے نہیں کھچ کرنا چاہتے کچھ لوگ چیزے چاہتے مفتم میں مل جائیں کچھ لوگوں کو وہی پسند ہوتی جو ان کو نہیں مل لہی ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے آپ جیسے یہ بابا راجم کا معاملہ ہے تو اس میں وہ لڑکی کا جو میں نے بھی کل سنا میں نے ایک سٹوری بھی پڑھا داتا جس میں وہ لڑکی کو بتایا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے کرکیٹر کی فرینڈ ہے یا پارٹنر ہے تو دوسرے کرکیٹر کی پارٹنر ہو سکتا ہے بابا راجم کا کچھ ہو یا جو بھی ہو اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کو ہر چیزوں کو ایک طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے ہر وقتی کے لیے ہر وقتی کی سوچ الگ ہوتی ہے ہر وقتی کا سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر وقتی کی چاہت الگ ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور بابا راجم نشیط طور پر ٹریک ہوئے ہیں بابا راجم کو لگا کہ وہ کسی پلیئر کی ایک اور بھی چوئی ہوتی جو کرکیٹر ہوتے ہیں وہ 99% کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اگر 50 لوگ اگر ان کو reach out کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان میں سے چھانتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو جو آگے تک جائے گا یا جو جس کے ساتھ ہمارے relation ہوں گے اور وہ اس کو آگے جو ہے ٹریک نہیں کرے گا ٹرسٹڈ ہوگا ٹرسٹڈ ہوگا تو پلیئر اس کو ٹرسٹڈ انہوں نے اس کے لئے اپنا ایک الگ ایک بنا رکھا ہے ٹرسٹ کرنے کا طریقہ بنا رکھا ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں reach check کرتے ہیں ہے نا تو انہوں نے خود کا ایک personal ecosystem بھی بنا رکھا اس کے لئے بلکل بلکل میں بتا رہا ہوں check and balance ہاں پورا personal ecosystem ہے آپ دیکھیں نا انڈیا میں اتنے بڑے بڑے کرکیٹر ہوئے ہیں جو سنجے دھت نے نہیں کیا ہوگا میں دو تین کرکیٹروں کے نام جانتا ہوں وہ انہوں نے کیا ہوگا وہ تو چھوڑتا ہمارے کوچ نے اس سے زیادہ نمبر نپٹار ڈالے ہوں گا سنجے دھت صاحب کا تو میں کیونکہ مویس کم دیکھتا ہوں لیکن کچھ دوست وغیرہ بتاتے رہتے کہتے انہوں نے تو پتہ نہیں کوئی نمبر بھی بتایا تھا آپ پتہ نہیں آپ کہہ رہے تو میں نے دیکھا ہے جو پہلے کمنٹیٹر بھی تھے تو میں نے ان کو پونے میں دیکھا میں میچ کور کرنے جا رہا تھا تو پونے میں ایسے سلوپ بنا ہوا ہے اور وہ کمنٹیٹر ساپ دور کھڑے تھے اور نیچے سے دسیوں لوگ تب وہ تھوڑا جوان بھی تھے تو دسیوں لوگ چلہ رہے تھے اور بغل میں کھڑے تھے سائن دے دو انہوں نے دور سے دیکھا ایک لڑکی کو اور انہوں نے اس کو بلایا ادھر آئی ہے اس کے لئے گیٹ کھلوایا پھر جا کے اس کو سائن این دیا جو بھی نمبر نمبر دیا ہوگا تو ابھی شایق بھائی سچ پہ آ گئے ہیں میرا خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت ساری ایسا نہیں ہے شوئے بختر کے والد ہاتھوں نے کی بات ہے میرے ہاتھوں کے ساتھ بلکہ نہیں عمران خان صاحب تو بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں یار میں مجھے باجوا صاحب کہتے تھے کہ آپ بہت بڑے پلے پوائر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں اگر چلتا ہو تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر ٹوئنٹی ٹری میں جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں جس طرح بابر ہے یا امام ہے یا باقی لڑکیں تو وہ پھر ان کے پاس تو ساری فیسیلٹیز ہیں نا سوشل میڈیا کی ویڈے انسٹرگرام پہ آ رہے ہیں جی فیس بک پہ آ رہے ہیں ویڈس ایپ پہ آ رہے ہیں سارے کنیکٹیوٹی کے اتنے سارے ریسورسز آویلے بھلے ہیں تو پھر تو ان کے لئے کام زیادہ آسان ہے نکل چرمہ جی آپ سے کیا اس کو ہم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ختم چیز ہو سکتی ہے شاید دنیا کے باہر قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہوں گے سارا کچھ چلتا ہوگا لیکن جب آپ اس لیول پہ پہنچے تو پھر آپ کے لئے مسائل بہت ہو جاتے ہیں تو واقعی اس کو روکنے کا یا گھروم کرنے کا کوئی سسٹم ہے کہ پلیئرز کو کہا جائے بیٹا آپ نے جو کرنا ہے کرو لیکن تھوڑا زہا دولہ رکھو نام بتائی آپ کو سوچ کے کہ جس کی ارینڈ میریز ہوئی ہو آپ کو کبھی دھیان میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایسی کنیکشن یونس خان انڈیا میں بات کر رہا ہوں تو آپ بڑی موشنی تو آپ سوچو گے کہ مطلب کون ایسے کیونکہ سب کا کنیکشن اسی طرح سے آپ پہلے آپ دیکھ لیجے چاہے آپ سچن تندول کر بھی بات کر لیجے کہ ان کو کیسے وہ ملی اور کس طرح سے مطلب ان کی ریلیشنسی پاگے بڑھی تو وہ ارینڈ میریز وائی کنشپ تو ہے ہی نہیں اس سمیں کیا تھا کہ آپ کے پاس میں ہر کوئی آپ پہ آنا چاہتا تھا اس سمیں موبائل اتنا تھا نہیں اور سب اپنے آپ کے پاس آنا چاہتے تھے آپ پھر دیکھتے تھے کس سے کنیکشن اچھا ہے اور جیسے سرم نے بولا کہ پورا ایک جون ہوتا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے بندہ یا نہیں ہے اب جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ جو فسلنے والا ہوتا ہے ہوتا ہے نا عادت ہم چار لوگ کا گروپ ہے ہمیں پتا ہے سامنے والا بندہ لڑکیوں دیکھ کے ایک دم فسل جائے گا تو تھوڑا سا پرینک بھی ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو فضہ ہے تو وہ تو فضہ گیا نا آپ کے پاس انسکرام میں جو میسیجز ہوتے ہیں تو وہ تو بھرے پڑے ہوں گے نا لیکن جب آپ کریں گے ایک بار کریں گے دو بار کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے جب وہ پہلی بار مطلب ان کا اٹھان شروع آتا تو انہوں نے بولا تھا کہ کئی لڑکوں نے مجھے لیجیٹ کیا تھا مطلب مجھے دیکھتے تک نہیں تھی لیکن آج وہی لڑکی مجھے مطلب واپس میسیج کر رہی ہے تو ایک آن لائن پریفرم کہیے یا مطلب پورے ورلڈ کے سامنے کہیے کہ انہوں نے اس چیز کو سکار کیا اور اس کو دکھایا اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ بات کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں انہوں نے اس چیز کو سکار ہے نا تو وہ چیز ہونی چاہے نہیں شک نہیں کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بدلتا ہے تو اس سے پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے ابھی شکریہ توڑا سا آتے ہیں انڈین ٹیسٹ پوزیشن کے اوپر اور جو ونڈے جب لوگی جب میں ہو رہی ہے کل سے کل سے اس کے اوپر اوپر آنا کتنی بڑی کتنی بڑی اچھیمٹ یہ اس حوال اس حوال اس حوال آپ کا کمٹ چاہوں نہیں نہیں ہم تو پہلے بھی نمبر ونڈے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہے ہم لوگ کو ڈبلو ٹی سی فائنل میں جگہ بنانے کی کیونکہ ہم لوگ جو فرس ڈبلو ٹی سی فائنل تھا اس پہ تو اس پہ تو ہم جگہ بنا پائے تھے لیکن اس میں ہم لوگ گرتے پڑتے ہوئے کچھ آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ کو چاہ ٹی سٹ کھلنا آسٹریلیا بھی کلا اس سے تیہ ہوگا کہ ہم ڈبلو ٹی سی فائنل میں پہنچیں گے کی نہیں پہنچیں گے تو نمبر ون رینکنگ بننا نشطہ طور پر میں 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 بھی ڈبلو ٹی سکول ڈبلو ٹی سکول ہوں مجھے بھی ابھی بھی ٹی سٹ اچھا لگتا ہے مجھے بھی ونڈے اچھا لگتا ہے مجھے ٹی 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 ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں لیکن مجھے ٹی سٹ ونڈے میں مجھا آتا ہے تو ٹیسٹ میں نمبر ون بننا انشطہ طور پر اچھی بات ہے روحی شرما کیلئے اچھا ہے کیونکہ اب ان کی فٹنسی پہ سوال اٹھ رہے تھے اب انہوں نے ان کی فٹنس پہ سوال اٹھ رہے تھے ویرات بولی واپس آگئے ہیں فارم میں انہوں نے لگاتار ابھی ستک پہ ستک مار رہے ہیں چار ونڈے میں تین سنچوری مار جکے ہیں تو کل ملاک اور ڈیو ٹی سی فائنل تو اس تارگٹس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم لوگ اس سال اپنے دیش میں ورلڈ کپ کھلیں گے تو ایک چیز کی پوزیٹیویٹی دوسرے فارمیٹ میں آتی ہی آتی ہے اگر آپ ٹیسٹ میں جیتے رہے ہیں تو اس کی پوزیٹیویٹی آپ کی ونڈے میں آئیگی جب آپ اچھے کپڑے نکل جب آپ جس دن نئے کپڑے پہنے ہوتے ہو اور آپ سالک پہ چلتے ہو یا آفس پہ جاتے ہو تو آپ پوزیٹیویٹی آتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ٹیم دو چیزوں کی طرف آگے بڑھ دائی ہے کیونکہ انڈیا ٹیم انڈین پلیئر کے پاس سب کچھ ہے وہ نہیں جو انڈین پلیئر پیسا ہے روپیہ ہے سب کچھ ہے جو شورت ہے گلیمار ہے سب کچھ ہے لیکن اب اور نیوزلینڈ کا میچ نکل جی ہونے والا ہے نیوزلینڈ ٹاپ ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سرلنگ کوہر آیا ہے لیکن پھر بھی کیا نظر آ رہا آپ کے حالے سے بات کر نہیں آپ نے بات کری چلیے ٹھیک ہے کہ ونڈے ورلڈ کپ کی بات کریے ساوت اپ سر پہ تلوار لٹکی رکھے تھی پسلے سال اس سے پہلے میں وٹی سی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹی ٹونٹی اور ونڈے ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس پول بہت جیدہ ہے تو ہم کیا کرتے ہے کہ کوئی پلیئر چلا پول میں آجاتا آرام سے اس کو آرام دیا اس کو کھلا پہ ستک لگائے جا رہے ہیں لیکن اتنا بڑا پلیئر ہونے کے باوجود بھی ان کو کبھی سوچا نہیں جاتا اب کیونکہ پند چوٹل ہو گئے ہیں تو ہم ایک ایک پلیئر لے لیے ایک آپ کشان کشان ہے جو پند کی جگہ ہے اور ایک آپ نے کمال کو لیا وہ ہے لیکن ہم اس میں جیدہ کمبینیشن کے ساتھ میں نہیں جا رہے ہیں ہم انتر نہیں بیٹھا پا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اچھا اس دوسرا جو میں بات کر ہوں کہ اگر رینکنگ والی چیز ہے تو اس میں کچھ مطلب رہا نہیں ہے کیونکہ اب وہ فورمیٹ پورا چینج ہوگیا ہم بچپن میں خوش ہوتے تھے اسٹریلیا کو دیکھ کہ اسٹریلیا نمبر ون پہ ہم کب بنیں گے پاکستان کب بنے گا اب وہ چیز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کون بندہ ہے جو مطلب منتھ میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے رینکنگ چیک کرتا ہو کہ ہاں اب بھی ہم اوپر ہیں اب بھی اس سے مطلب نہیں ہوتی ہے اور وہ لڑائی ایسی تھی کولکت میں ویویس لکسمن اور راو ڈیو نے جو کر کے دکھایا تھا وہ آج تک میرا فیوریٹ ٹیسٹ ہے جی جی حریس جی حریس اچھا نکل جی ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے پول کی بات کی بات تو انڈیا کے پاس جو پول بہت زیادہ بڑھ گیا اب ایک سے بڑھ ایک پول آرہ ہے اپنے شہباز کی بات کی شہر شبان گل کو دیکھ اکشر پٹیل آگے آٹھ کے پاس پھر نیو میں ارز دی امران ملک سراج بھئی کنسسٹن پوم میں ہیں تو کیا دیکھ رہے پیوچر میں جو آپ کے سینئر پلئر ہے کیونکہ پول تو بڑھ گیا ہے کلانا تو گیارہ کو ہے اس سے زیادہ تو کلان نہیں سکتے لیکن جو پرفومنس بار بار دیے جا رہے دومیسٹک میں رانجی ٹروپی آپ دیکھ یا ابھی جو دومیسٹک سیزن آپ کا چلے اس میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو کہ اس قابل ہے پک گئے ہے کہ ہاں انٹرنیشنل کے لیے وہ ریڈی ہے اور کچھ ایسے بھی ہے شہباز ٹائپ کے جنہوں نے میچز کھیلے ہوئے ہیں لیکن ابھی پیر سے دستک دے رہے کہ یار میں ریڈی ہوں میں دوبارہ سے فارم میں آگیا سیشن ہے ہمارا یہ ویرات کولی اور روید شرما مجھے لگتا ہے کہ اس ورل لیجے ویرات کولی کو لے لیجے وہ تی ٹونٹی ورل کپ والا سیشن تھا اس میں خیلے نہیں اس میں آرام کیا ابھی ٹی ہم اس چیز میں جا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی اس کے ایل پلیئر ہوں گے جو سینئر ہیں وہ تو ٹیم صحیح ہے اب عشق جی ایک تو کل کیونکہ پہلا ونڈے ہے انڈیا ورسز نیوزلینڈ تھوڑا سا آپ کا ٹیک چاہوں گے اس وقت کیونکہ نیوزلینڈ بھی اچھی کرکٹ کلتی بھی آ رہی ہے اور انڈیا نے بھی جس طرح کی ٹیم واپس جیسے آگئی سارے سینئر پلیئرز بھی آگئے بالنگ آٹیک جو ہم دیکھ رہے سپنرز بھی آگئے پیسر بھی آگئے جس سے کہتا ایک بیلنس ٹیم بن گئی لیکن کیسا کانٹیسٹ ہے آپ کے خیال میں کل جو ابھی انڈیا سی لنکا ہوا اس سے بیٹر مجھے لگتا ہے کانٹیسٹ مقابلہ تو مجھے لگتا ہے مجھے ویسے بھی نیوزیلینڈ سرو سے بڑی اچھی لگتی نیوزیلینڈ آسٹریلیا کا محص دیکھنے مجھے بڑا مجھا آتا ہے خاص تو جب انڈیا ٹور کرتی تھی نیوزیلینڈ کیونکہ وہاں پیچھے سچی ہوتی گاؤن چھوٹے ہوتے تھے بہے جا رہے بہے جا رہے اور اس چکر میں ہم ورلڈ کب نہیں جیت پاتے ہمارا پول بڑا ہو گیا جس کو کھلتا نہیں کسی کو گسر دیتا ہے کسی کو کیا ہو جاتا ہے کوئی کوچ اپنا لے آتا ہے کسی بہت بیمار ہو جاتی ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے پول کو چھوٹا رکھنا چاہیے میں پہلے بھی کہ چکے ہوں پچیس اور تیس سے بڑا پول جب ہوگا تو آپ یہ پیٹیم سریز جیت سکتے ہو ورلڈ کپ نہیں جیت پاؤ گے آپ کو بیس پلیئر رکھنے ہوں گے جس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا انہیں کو کھلانا ہوگا باقی آپ کے پاس اتنے مہچ ہو رہے ہیں آپ انڈیا یہ کھل لے ہو سید مستقل ٹروفی کھل لے ہو آپ ویج ہزارے کھل لے ہو آپ کو کو کر گئی نا اب آپ سب کو کھلاتے رہوگے اگر مان لیجی آپ مہرانہ پتاب ہو تو آپ کی سینہ میں پچاس ٹھوئی عددہ ہوں گے جو کسی کو مار گئیں کسی کو مار گئیں تو آپ سب کو سینہ پتی بنا دو گئے بھائی جو پچیس تیس پیئر ہیں انہی کو کھلانا پڑے گا انہی پہ فوکس کرنا پڑے گا تب آپ آئی سی سی ٹورنمنٹ جیت پاؤ نہیں آپ سویمنگ پول بڑھاتے رہو بہاتے رہو پانی آپ دونوں سے لاسٹ کمنٹ چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مدب یہ سیریز ہمارے کیونکہ بہت سارے ویورز دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹری زیرو ہو سکتا ہے انڈیا کے فیور میں آپ دونوں کا تڑھا سا اب عشق جی آپ کا کمنٹ اور پھر نکل شرما صاحب کا یہ کبھی تین جی 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 رو کرتا نہیں کیونکہ ڈی ملیون سے لے کے جانے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اس لئے میں اس طریقے کے بس اتنا بدا سکتا بدا سکتا سکتا بدا انڈیا کی پچھے سا ہیں یہ پہ انڈیا اس سمیں پی اچھا کھل رہی ہے کپتان بھی فارم میں لوٹ آئے تی ٹوئنٹی ٹیم بھی اچھا کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی چھے میچ ہونے اس میں انڈیا دونوں سریز جیتنے کی حق دار ہے کتنے سے جیتے گی یا مجھے نہیں پنا نکر جی نکر جی ایسا ہی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ ہنڈرڈ میں سے اگر بولا جائے تو میں ہاں فیفٹی فیفٹی کہوں گا کیونکہ نیوز ان کا مین پلیئر سو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جو سیریز ہے یہ ٹھوئی ٹف ہونے والی بھلے ویلیم سن نہیں ہے اس ٹیم میں بٹ جو بھی پلیئر ہیں یہ ایکس فیکٹر والے پلیئر ہیں تو آپ کو مجھا آئے گا دیکھنے میں اگزیکٹی بلکل یہی بات کیونکہ ہم کل بھی شو میں بات کر رہے تو کیونکہ سرلنکن ٹیم ٹھیک ہے اچھی ٹیم ہے انہوں نے کیونکہ ایشین چیمپیا نے اس وقت کی لیکن اس کے باوجود بھی نیوز لینڈ جس طریقے سے کھیل رہی ہے میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا فرفارم کرتی ہو رہی اور ٹف ٹائم دیتی ہے پاکستان کو ٹو ون سے ہر آکے چلی گئی اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیسا فرفارم کرتی ہے بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ باتیں کر کے اور پول اور سویمنگ پول اس کے اوپر آگے بھی بات کرتے رہیں گے نکل چرمہ جی آپ نے لیڈ جوائن کیا لیکن پھر بھی بڑا اچھا لگا آپ دونوں کے ساتھ اور فخر یوسف زہین سائر ہارس سائنگ آف رابی آگے نادر شو تب تک کے